اس گھر کے سید حضراتیں ماشاءاللہ تو اللہ ان کا صدقہ ہم تعافی کا ہے لیکن ماں ان حسینیوں کا صدقہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں ان کا صدقہ ہم چل رہے ہیں ان کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آرہا یہ حسینیوں کا صدقہ ہے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے نصب تکھنے والے ان کی خاندان والوں کا صدقہ ہے جو آج سب پل رہے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ ہم پڑ رہے ہیں الحمدلہ میں بات بتانے جارا رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کو رب گانات نے کیا عطا فرمایا اس پر بڑا کلام ہوتا ہے بڑے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ جی اتنا علم دیا ہوگا اتنا نہیں دیا ہوگا اتنا علم غیب ہوگا اتنا نہیں ہوگا آپ اتنا دیکھتے ہیں اتنا نہیں دیکھتے ہیں علم بسارت اتنی دی اتنی نہ دی اتنی سماعت اتنی دی اتنی نہ دی اختیارات اتنے دی اتنے نہ دی یہ ساری ڈسکیشن بہت ہوتی ہے یوٹیوب بڑا ہے لیکن آج آپ کو میں وہ بات بتا جاؤں گا اقلی باتیں دلائل کے ساتھ اقلی بات بتاؤں گا انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا تو جو ایسے بولے گا اس کا موں توڑا جواب دے سکیں گے کیوں دے سکیں گے کیوں ہم حسین ہی والے ہیں کس کے ہیں حسین نے بتا دیا کیا بتا دیا کہ ہم مر کے بھی زندہ ہیں حسین زندہ ہے بلکل ایسے بتایا کہ سب ختم ہو جائیں گے حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا کیوں ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ حسین تھے آقا کے نواسے تو تھے ہی تھے لیکن صلیت پر عمل بھی کرنے والے تھے آقا کو میرا میرا آقا کریم علیہ السلام اللہ نے کیا عطا فرمایا رَبْ فَرْمَا تَعِنَّا عَعْقَوِيْنَا کَلْ كَوْثَرْ یہ ایسی آیت ہیں جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں اور سب کو یاد ہوتی ہیں یا ربِ کَانَا تَعِنَا اَسْفَرْمَا ہے اے حبیب ہم نے آب کو کوثر اتا فرمائے لوگ اس کا ترزمہ کرتے ہیں آبِ کوثر لیکن میں آج آپ کو امام مجاہد کی تفسیر بتاتا ہوں امام مجاہد یہ وہ تابعی ہیں وہ مفسر ہیں جن نے حضرت عبداللہ سے سیکھا حضرت عبداللہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عبداللہ نے خود ڈالٹ سرکار علیہ السلام سے علم تفسیر کو پڑھا قرآن کو پڑھا قرآن کو سمجھا اور اس کی تفسیر لکھی اور انہوں نے ڈالٹ حضرت عبداللہ سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا تفسیر سیکھی امام مجاہد نام یاد رکھی گا آپ اپنی تفسیریں لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہاں جو الکوفر جو ہے نا اس سے مراد ہے ای خیر کلا کہ اللہ تبار کا وعتارہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرما دی ہر خیر کا ہر خیر کا میرے سمیر کا ہر خیر کا لفظ کل عطا فرما دی کیا کہا دیا کل عطا فرما دی کل کیا ہے کمپلیٹلی یہ سے انگلیش میں ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ہاف نے دیا تھوڑا نے دیا کمپلیٹ دے دیا ہر خیر اب آپ مجھے جواب دیں گے یہ بتائیں کہ علم بسارت یعنی دیکھنے میں خیر ہے یا اندہ ہونے میں خیر ہے میرا ساتھ ہے دیکھنے میں خیر ہے سارے بولیں اس میں خیر ہے سننے میں خیر ہے یا بہرہ ہونے میں خیر ہے سننے میں خیر ہے اچھا آپ کی باتوں کا مجھے علم ہونا یعنی آپ کی ہر ٹینشن آپ کی پریشانی یا میرا بیٹا ہے اس کی پریشانی میری اولاد میرے گھر والے جو بھی ہیں ان کی پریشانی کا مجھے علم ہونا یہ خیر ہے یا علم سے بے خبر ہونا خیر ہے علم ہونا خیر ہے یقیناً علم ہونا خیر ہے آپ نے کہا علم وصالف خیر ہے آپ نے کہا کہ علم سماد خیر ہے آپ نے کہا کہ اپنے احوال کا ان سب چیزوں کو آپ نے کہا کہ یہ خیر ہے اور یقیناً یہ خیر ہے نہ اندھیرہ خیر ہے یقیناً روشنی خیر ہے سننا خیر ہے نہ کہ بہرہ ہونا خیر ہے بولنا خیر ہے نہ کہ دونگا ہونا خیر ہے دیکھنا خیر ہے نہ کہ اندیکہ خیر ہے تو یہ جو سارے خیر ہیں نا یا علم بھی آگیا علم ذیب بھی آگیا علم بسارت علم سماعت ساری آگئے یہ جو خیر ہے نا خیر ہے اللہ نے اپنے حبیر کو ہر خیر کا کل دیا ہے کیا دیا ہے کل دیا ہے یعنی علم بسارت دی ہے تو خیر ایسا ہے یہ علم بسارت ایسا خیر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیر کو اس کا کل دے دی ہے بسارت کیا ہے دیکھنا کیا ہے دیکھنا میراکہ کریم علیہ السلام کو جب دیکھنے کی پوری عوت عطا فرمائی تو میراکہ کریم علیہ السلام کو ایسی طاقت تا فرمائی میراکہ مدینے میں بیٹھے کے ہم آسکوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیوں ان میں بسارت کلی دے دیا ہے اور ان میں بسارت کلی اس کی تحصیل میں جائے تو پتا چلتا ہے کہ بندہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ ہر جگہ کو ملاحظہ کرنے والا ہو جس طرح رب کعنات ہر ہر مقام کو ہر ہر وقت ہر انسان کو دیکھنے پہ قادر ہے رب کعنات نے یہ جو بسم ہے اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دیا اسی لیے ہم یہاں سے آقا پر صلاح پڑتے ہیں میفرے کرتے ہیں میرا آقا مدینے میں رہ کے سن دیتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں جب چاہتے جس کو چاہتے دیکھتے ہیں اب علم سمات کی بات آئے یعنی سننے کی بات آئے تو آپ نے کہا علم سمات جی خیر ہے اب علماء کیا فرماتے ہیں آئی خیرہ خیرہ آپ کو ہر خیر کا کل دے دیا ہے تو اس میں سماعت کا کل دے دیا ہے وہ کیسا کل دیا ہے کہ جب میرے آقا کریم آرہ ست اسلام کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ہم کو فریاد کرتے ہیں میرے آقا کریم آرہ ست اسلام مدینے میں آنے والوں کی بھی فریاد سنتے ہیں مکہ والوں کی بھی فریاد سنتے ہیں مدینے والوں کی فریاد میں سنتے ہیں میرے آقا شاہ والوں کی فریاد میں سنتے ہیں عرب کے والوں کی فریاد میں سنتے ہیں UK والوں کی فریادوں سنتے ہیں امریکہ والوں کی فریادوں سنتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کی ہر ایک کی فریاد سنتے ہیں سنو انگی والوں تمہاری فریادوں سنتے ہیں انہوں نے سماس کلی کیلی آئے دیکھے کوئی یہ کہے کہ جی آپ مدینہ جائیں وہاں آقا کے روزے کے سامنے کرنے ہو وہاں سلام پڑے تو آقا سنیں گے ایک تو یہ بات ہے سیکنڈا یہ بات ہے کہ آپ جہاں سے پہکارو میرا آقا وہاں سے سنیں گے تو بات کونسی نرالی ہے کہیں سے سننے والی یا صرف مدینہ میں سننے والی آپ کہیں گے کہیں سے سننے والی ہی بات نرالی ہے اسی لیے ہمارا قیدہ ہے آقا یہاں سے بھی جہاں سے کہو وہاں سے سنتے ہیں اسی لیے ہر سننی کی مسجد میں مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام بڑھا جاتا ہے یا رسول اللہ ہر سننی کی مسجد میں مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام بڑھا جاتا ہے کیونکہ ہر سنتی کا عقیدہ ہے میراکہ ہر جگہ سے سنتے ہیں ہے علم سماد بھی ثابت ہوا اب آئیے علم کی بات کرتے ہیں علم کتنا رب نے دیا ہے علم خیر ہے یا جہالت خیر ہے